ہیلو دوستو اسلام علیکم ایک انٹری بھی ہے سپیشل انٹری ہے جو کہ دوستو کافی مطلب ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہوگا ہمیں اس کو پالنا ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو پالیں گے جو کہ اپنے تھم لیل میں دیکھی ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں باقی دوستو آج آپ کو میں بتاتا چلوں کہ رنگ میں میں نے دن کو جو ہے اپنی ایک فیمل نکالی تھی گولڈین فیمل نکالی تھی جو کہ اس کو چوزے آپ دیکھ سکتے ہیں کنگنی بھی آگے میں نے ڈالی ہوئی ہے لیکن اس کو وہ آپ کو پتہ ہے کہ چوزے جیسے آپ کے پچھلے ویلوگ میں آپ دیکھ رہے تھے کہ چوزے کافی زیادہ دوستو باہر نکل جاتے تھے تو مجھے ڈر تھا یہ نہ ہو میں تو نیچے جاؤں تو پیچھے سے ہمارا ماسٹر ٹرنٹ ذرا سا ہوا سے اڑے یا کچھ ہو یا آپ کو پتہ ہے پریزاد گو میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو میں نے ان کو اٹھا کے بند کر دیا تھا باقی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ پچاند نہیں پا رہے ہوں گے کہ پیچھے ہمارا میل ہے دوستو لکی اور آ ماشاءاللہ یہ دوبارہ سے آپ میٹنگ کر رہے ہیں اور دوبارہ سے ان کے پیر لگ رہے ہیں کیونکہ ان کے بیبی جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑے ہو گئے ہیں اور وہ بھی بہر ہی دوستو فلائگ کر رہے ہیں بہر ہی گوم رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ہیری کے چیز ابھی ابھی میں نے ان کے آگے پانی رکھتا ہے کیونکہ بار بار یہ پانی گرا دیتے ہیں اور اس کے چوزے ماشاءاللہ سے دوستو یہ بھی کافی اچھی طریق کسی کیر کر رہی ہے تھوڑا سا آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کو اس طرح سے دکھائی نہیں دے پارا وہ دیکھیں دو چوزے اس کے اوپر کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہتی دوستو یہ ہماری ہیری اور کافی اچھی طریقے سے چوزوں کو پال رہے ہیں یہاں پہ ہماری بیڈنگ کافی زیادہ ہو چکی آج تھوڑا سا دوستو یہاں سے بیڈنگ نکالیں گے کیونکہ وہ دیکھیں کس طرح سے پہاڑ بن گیا اندر اس طرف سے سارے چوزے اس طرف ہے اور پانی بھی اس وجہ سے بار بار گر جاتا ہے اور اب دوستو یہاں سے میں کچھ تیر بات سفائی کروں گا اور ان کا تازہ بورا ڈالوں گا وہ دیکھیں چوزہ ایک اوپر ہے بلکل ہیری کی کافی ہے دوستو اور ہیری کس طرح سے اپنے بچوں کو سکیور کر رہی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی زیادہ دوستو اچھے طریقے سے پال رہی ہے یہ دیکھیں ساتھ ہمارے بلیک بینٹم کی دوستو جو فیمیل ہیں اس نے انڈا بھی دیا ہوئے ماشاءاللہ فرانٹ پہ ہی انڈا پڑا ہوئے انڈا بھی اس کا نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے دوستو ڈالی ہمارے پاس جبکہ ہم نے لائے ہیں بلیک بینٹم کی فیمیل کے دونوں انڈے آ رہے ہیں ایک صبح دیتی ہے ایک شان کا ٹائم پہ دیتی ہے تو دوستو اب میں نے کریٹ یہاں پہ رکھا ہوں اور یہاں پہ میں انڈے جمع کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے سیٹ اپ پہ مرگوں کے انڈے نیچے لے کے جانے کے بجائے یہاں پہ میں نے سوچا جمع کر لوں تو باقی آپ دوستو نے بلیک تل جیپنیز کے اتنے بھی زیادہ نام رکھے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ کافی زیادہ دوست بہیوں نے کافی زیادہ ہمارے سبسکرائیبر دوستو نے چنٹو منٹو اور لمبی لمبی فرسط بنا دیئے کہ مطلب کافی زیادہ لوگ یہ مطلب مختلف نام بتا رہے تھے تو دوستو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور اب دوستو کمیونٹی میں مجھے ڈالنا پڑے گا ڈیفرنٹ نام ڈالتا ہوں اس طرح کافی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے کہ کون سا نام ہم رکھیں ایک نام مجھے پسند آئی تھا کینگ جو ہمارے بلیک لل یپنیز کے رکھا ہے لیکن ابھی دوستو یہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے انشاءاللہ باقی ہم ان کے نام رکھیں گے تو باقی دوستو آپ کو آج بتاتا چلوں کہ ہمارے جو دس دس آن ایت کے دینے تو سپیشل انٹری تو دوستو آپ کو پتہ ہے ہماری سپیشل انٹری ہے ایک چھوٹا سا منہ منہ ہم مطلب ننہ منہ نہیں بولیں گے ایک قریبا سوا کلو کا دوستو یہ چوزہ میں نے خود چن کے لیا ہے آپ کو دکھاتا چلوں ہمارے سیٹ اپ پہ ایک پارمی چوزہ آیا ہے جس کا نام میرے ذہن میں پہلے ہی آ رہا ہے ڈائیمنڈ نام کیونکہ ڈائیمنڈ نام دوستو آپ نے اور ویلوگز میں بھی سنو ہوگا تو مجھے یہ ڈائیمنڈ ہی لگ رہا ہے دوستو یہ دیکھیں ہمارا ہی رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو بڑا میں نے اس لیے نہیں لیا کیونکہ جتنے بڑے میں دیکھ رہا تھا دوستو وہاں پہ ان کی ٹاغوں میں بالکل بھی سانس نہیں تھا یہ دیکھیں آپ ابھی یہ ہے کتنا چھوٹا لیکن اس کے پاؤں جو ہیں اس کے سائز سے کافی زیادہ بڑے ہیں تقریباً اس کا جو گوشت بن رہا تھا سوا کلو کے قریب تھا دوستو کیونکہ وہاں پہ فیڈ پہ ہے ابھی یہ دن بھی اس کے بیس دن کو ہوگا یہ پندرہ دن کو ہوگا ایج مجھے دوستو کنفارم نہیں اگر آپ کو پتا ہے تو کمنٹس میں لازمی مجھے بتائیے گا آپ اس کے پاؤں دیکھیں پاؤں اس کے جسم سے دوستو کافی زیادہ بڑے ہیں اور چلنے میں کس طرح سے پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ یہ فیڈ پہ ہے اور فیڈ پہ ان کو کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے ابھی ابھی اس کی شاید دھومنے کے لیے اور اگر یہ وہاں پہ ہوتا تو دوستو تقریباً اس کو دس دن لگتے اس کے بعد یہ زبا ہو جانا تھا تو ہمارے سیٹ اپ پہ آیا ہے تو ہمارے سیٹ اپ پہ تو دوستو آپ کو پتا ہے مامو بھی اسی طرح ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مامو کو پچھلو لوگ میں کافی زیادہ لوگ یہ برا منا رہے تھے کہ مامو کو زبا کر جائیں تو دوستو مامو بلکل ٹھیک ہے اور آپ ٹھیک ہونے پہ آ رہے ہیں ملک اٹھتے چلتا بھی ہے اور کبھی لیٹ جاتا ہے کبھی چلنے لگ جاتا ہے تو دوستو آپ دوست لازمی مجھے بتائیے گا کہ میں نے اس کا نام اچھا نام رکھا ہے مطلب ڈائیمنڈ نام رکھا ہے آپ دیکھیں اس کو دوستو گرمی کس طرح سے لگ رہی ہے اور اس کے کیونکہ پاؤں اس کے جسم سے کافی زیادہ بڑے ہیں اور چلنے میں کافی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے میں نے اس کے آگے کنگنی بھی ڈالی ہے تھوڑا سا میں یہاں پہ کرتا ہوں وہ دیکھیں پیجن کس طرح سے کنگنی کھا رہے ہیں تو دوستو یہ کنگنی باجرہ نہیں کھا رہا پتہ نہیں یہ کھاتا کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ فیڈ پہ تھا تو اس کو یہ کنگنی باجرہ اس نے لائف میں نہیں دیکھا فاسٹ ٹائم دیکھا تو اس وجہ سے یہ نہیں کھا رہا مجھے یہ بھی بتائیے گا دوستو کہ اس کے آگے میں ڈالوں کیا کہ اس کو میں دوبارہ سے فیڈ پہ لگا دوں میں نہیں چاہتا ہے کہ دوستو یہ اسی طرح پھولا پھولا رہے اور فیڈ میں ڈال دوں تو خراب ہو جائے آپ کو پتہ ہے ابھی اس کا جسم کافی زیادہ فیڈ پہ ہوگا تو یہ دیکھیں دوستو مامو ہمارا ہے در سن بات لے رہے اور لیٹا ہوئے اس کے علاوہ میرا دوستو یہ بھی ارادہ ہے کہ کیا ہم ان کے اوپر جو ہمارے وائٹ ہے جو ہم نے ڈائمنڈ لائے ہیں کیا ہم اس کے اوپر کوئی فوڈ کلر کریں تو کیسا لگے گا مطلب ایک پار اس کا ایک کلر کا کر دیں تو دوستو لازمی مجھے کلر بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ ہم اپنے ڈائمنڈ کو کس طرح سے مطلب رینبو کلر کریں یا مطلب ہاف آپ دو طرح کے کلر کر لیں ریڈ گریم یا جیسے بھی ہو تو لازمی کلر جو ہے کمنٹ کیجئے گا باقی نام آپ کو اگر میرا نام یہ رکھا ہوا پساند آیا ڈائمنڈ تو دوستو ڈائمنڈ ہی رکھیں گے ابھی میرا ڈائمنڈ پہ در گھنٹا رہے گا باقی اگر مامو کو بھی دوستو کلر کرنا ہے تو لازمی مجھے مامو کا کلر بھی دوستو بتائیے گا آگے یہ پیلہ رہا چکا ہے تو تھوڑا سا میں ادھر رہا چکا ہوں تو دوستو لازمی مجھے بتائیے گا کیا ہم اپنے مامو کو بھی کلر کر لیں مطلب ایک اس کا جو پر ہے وہ ریڈ کر رہے ہیں یا گرنگ کر رہے ہیں لازمی مجھے اس کا بھی بتائیے گا باقی تو دوستو ہمارے سارے بارٹس کلر پولی ہیں وہ دیکھیں ہمارے مولٹڈ بینٹم یہ تو دوستو اللہ کی طرف سے کیسا کلر ہے کہ مطلب ایک بلیک ایک وائٹ ایک بلیک ایک وائٹ تو کافی خوبصورت لگ رہے ہیں تو باقی دوستو اس طرف بھی ریکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے شنازی کے بیبی یہ دونوں اب باہر مستیاں کرنے لگ گیا اور باہر پورا دن اس پانی میں نہاتے رہتے ہیں میں کافی دفعہ دوستو ان کو اڑا چکا ہوں لیکن یہ نہیں باز آتے اور آکے پانی کو گندہ کر دیتے ہیں ان کے پیرنٹس یہ گھوم رہے ہیں دوستو اور دوبارہ سے میل جو ہے فیمل کو مار رہا ہے کہ چلو اندر اور انڈے دو دوبارہ سے یہ انڈوں پہ آگئی ہے فیمل ماشاءاللہ سے تو اب اس طرف دیکھتے ہیں یہ کافی زیادہ ہمیں شور دفعی دے رہے ہیں اور کوئی فیمل ہے یقیناً دوستو یہ شہر نہیں ہی ہوگی یہ دیکھیں شہر نے کافی زیادہ شرار کرتی ہے اندر تو اس کے چکس کس طرح سے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی چھوٹی چھوٹی دمیں بھی آگئی ہیں اور ساتھ چوزے اس کے ساتھ ہیں جن میں دو ہمارے پاس براما کے ہیں اور جو باقی جو ہیں پانچ ہیں دوستو وہ ہمارے شہروں کے ہیں جو آخری حری نشانی بچ ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں اوپر دوستو کس طرح سے سارے لائن میں کھڑے وہ بہر دیکھ رہے ہیں سارے براما کے ٹوٹلی براما کی چیزیں ہیں سیلمن ہے بلیک براما ہے لائٹ براما ہے اور فیمل کو بھی کافی گرمی لگی ہوئی ہے تو ابھی ابھی دوستو میں نے نیچے دیکھا کہ کچن میں ہمارا جو ہے وارٹر میلن کٹ ہو رہا تھا تو اس کے چلکے کافی زیادہ جمع ہوئی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہمارے پاس بکریاں تو ہیں نہیں دوستو ہم نے انہیں کھلانے ہیں ابھی میں بعد میں آکے شام کو ان کے آگے ڈالوں گا یہاں پہ دوستو آپ کے دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ جو ہمارے پیس ہیں کافی زیادہ بڑے اوریاں میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ براما اس طفح ماشاءاللہ سے کافی اچھی کالٹی میں بوف کولمبین یہ بن رہا ہے یہ دیکھیں جو آگے والا پیس ہے ایک یہ ہے اور ایک وہ اس کا چھوٹا بھائی وہ پیچھے ہے یہ ہمارا سیلمن بنے گا انشاءاللہ یہ والا اور یہ اس کا چھوٹا بھائی یہ ایک صرف بلیک براما بچ ہے اس کی بھی آنکھ تھوڑی سی خراب ہوئی ہے اس کو بھی آئی ڈرپ ڈالوں گا ایک بٹیرہ وہ پیچھے چھوڑا ہوا ہے اس کے ایڈ میں دوستو یہی ہیں باقی آپ کو پتا ہوگا کہ میں اپنے بٹیروں کے جو انڈے ہیں یہاں پہ جمع کر رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بٹیروں کے انڈے بوائل کر کے کھلائے تھے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوبارہ سے تین چار پانچ چھے بٹیروں کے اور یہ ابھی ابھی جو ہم نے بلیک بینٹم کا انڈا رکھت ہے تو دوستو چھوڑا ہم اپنے ڈائمنڈ کو تھوڑا سا الگ کر کے پیٹر کیونکہ جب سے میں نے لیا ہے یہ کھا کچھ نہیں رہا تو میرا دل کر رہا ہے کہ اس کو ہم چیک بھی کر لیتے ہیں کیا یہ پیٹر کھائے گا مجھے لگ رہے کہ دوستو یہ لازمی پیٹ کھائے گا کیونکہ جہاں سے میں نے لیا ہے وہاں پہ تو یہ پیٹر تھا ابھی میں دیکھتا ہوں ڈائمنڈ ہماری نظروں سے آجل ہو گیا ہے یہ کھڑا ہوئے دوستو اگر پریزاد کو دوستو یہ والا برتن نظر آ گیا تو وہ پاگلوں کی طرح آتے ہیں اور میرے یہاں تک جمپ کرتے ہیں لیکن مانے جب میں اس کے آگے ڈالنے آتا ہوں شام کو تو وہ اس برتن کا دوستو عادی ہو چکا ہے کیونکہ شروع سے اس برتن سے میں ان کو ڈال رہا ہوں تو ابھی میں ڈائمنڈ کو تھوڑا سا ان سے الگ کروں گا یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈائمنڈ ہے اور ڈائمنڈ دوستو تھوڑا سا گبراتا بھی ہے باقی سارے پرندے ہمارے قریب آ جاتے ہیں کیونکہ یہ برتن ان کو عادت ہو چکی ہے کہ اسی سے میں ان کو ڈال رہا ہوں تو ڈائمنڈ کو دوستو تھوڑا سا ادھر لے کے جاتا ہوں کیونکہ ادھر یہ جلی میں پھس چاہے گا تو آگے چیک کر لیتے ہیں تو دوستو ڈائمنڈ کے آگے ہم نے پیٹ بھی ڈالی لیکن ڈائمنڈ کو جگہ نیو ہونے کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بھوم رہا ہے یہ دیکھیں اس کا موہ کھلا ہوئے حالانکہ اس کا کلر وائٹ ہے لیکن دوستو موہ اس طرح سے کھول رہا ہے جیسے اس کو گرمی کافی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ یہ فیڈ ہے دوستو اس کے جسم کے اندر اس کی جسم کا گوشت بنا ہوئے ہیں وہ پورا فیڈ سے مطلب گروہ ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے فیڈ کا جو پرندہ ہوتا ہے ہم جو دیسی ہوتے ہیں دوستو ان کو فیڈ دیتے ہیں یہ تو چلیں انڈے وغیرہ دیتے ہیں لیکن انہوں نے تو صرف ان کے گوشت کو لگنا ہے اس وجہ سے یہ کافی ڈیل ہے تو دوستو لازمی کمیٹس میں بھی مجھے بتائیے گا کہ اس کو میں کنگنی باجرہ دوں گندم دوں یا یہی والی فیڈ دوں جو ہم انڈو والی فیڈ اپنی ملیوں کو دیتے ہیں تو مجھے دوستو اس کو فیڈ اس میں آپ دوست بتائیے گا پاکی فوڈ کلر تو لازمی کمیٹس میں بتائیے گا کون سا اس کو مطلب ججے گا کون سا کلر ہم اس کو کریں لازمی نام آپ نے دیکھ لیا کہ ڈائمنڈ نام مجھے پسند ہے اگر آپ کو پسند آئے تو دوستو یہی رکھیں گے تو امید کرتا ہوں ہمارا آج گئی ویلوگ آپ کو پسند آئے ہوگا اور جو دوست مارے چینل پر نیو آرہے ہیں نیو سبسکرائبر آرہے ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو دوستو اسی طرح آپ ہمارے ساتھ رہے گا اور مزے مزے کی ویلوگز آپ کے لئے بناتا رہوں گا ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ